ہلوی وڈیوان آج ہو سکسٹین اگست اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈین ریلوے فائنانس کارپریشن کے بارے میں ففٹی ون روپیز کا شیر ہے مورننگ میں ایک بہت بڑی تیزی اس نے دکھائی تھی لیکن اس کے بعد اگر ابھی اگر ہم دیکھے تو لگاتار یہ کریکشن دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھو ریلوے سیکٹر کی بہت دمدار کمپنی ہے اور کافی اچھا پیسہ اس نے پچھلے ایک مہینے میں بنا کر دیا ہے اور پچھلے ایک سال میں اس سے بھی زیادہ بہتر پیسہ اس نے بنا کر دیا ہے لیکن جب بھی بڑی رفتار آتی ہے کچھ ٹائم کے لیے کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑی تیزی کے لیے تیار ہو جاتا ہے باتشیت کریں گے کہ جس پرائیس پر ہے وہ پرائیس کیا معنی رکھتا ہے لانگ ٹرم شورٹ ٹرم کا یہاں سے کیا اٹلک ہو سکتا ہے دیکھیں ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو 51 روپیز کا شیئر ہے مارننگ میں بہت اچھی خاصی دیزی تھی یہاں پر لیکن بعد میں کریکشن دیکھنے کو ملے اور یہ دیکھو یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے ایک مہینے کا گراف دیکھو گے تو 58% تک بھاگا ہے اور ابھی بھی اپنے ایک مہینے کے سب سے highest price پر بیٹھا ہے یہ اور ابھی نا یہ تھوڑا سا consolidate کر رہا ہے 50 روپے کے آس پاس attempt کر رہا ہے نیچے کی طرف جانے کا لیکن again میں کہہ دوں کہ buy on dips کی strategy apply کری جا سکتی ہے یہاں پر جو لوگ long term کے نیوشک ہے یہاں پر پچھلے ایک سال میں دیکھو 240% کا growth ہے اور یہ وہ گراف کافی interesting ہے پھر تھوڑی سی گراوٹ کے ساتھ consolidate کرتا ہے پھر دوبارے ایک بڑی تیزے دکھاتا ہے پھر تھوڑی سی گراوٹ کے ساتھ consolidate کرتا ہے پھر ایک بڑی رفتار پکڑی اس نے ابھی بھی جو تیزی ہے وہ تھمی نہیں ہے ابھی بھی شاید تھوڑی بہت اور تیزی دیکھنے کو ملے گے اس کے بعد یہ consolidate کرے گا اور ابھی IRFC کو لے کر ایک اڑتی اڑتی خبرے آنا شروع ہو چکی ہے کہ بھئی یا جو promoter ہے یہاں پر جو کی گورنمنٹ ہے 86% کے آس پاس کی holding ہے اور بہت جلدی گورنمنٹ اپنا stake جو تھوڑا بہت sell کر سکتی ہے ابھی حال فلحال میں ہی گورنمنٹ نے ریل وکاس نگم میں اپنے تھوڑی سی جو holding ہے اس کو بیچی تھی 119 روپے کا بھاو رکھا گیا تھا تو شاید expected یہ ہے کہ بہت جلدی IRFC میں بھی آپ کو ایک گورنمنٹ کا stake sell ہوتا نظر آ سکتا ہے اور generally گورنمنٹ تھوڑا سا discounted price offer کرتی ہے اور دیکھنا رہے گا حالانکہ ایسا نہیں کہ ابھی کیا بھی آ جائے گا ابھی اس کی باتچیت چل رہی ہے اور آج اگر ہم دیکھیں تو بھئی volumes بڑی quantity میں ہیں یہاں پر morning میں ہی کھلتے ہیں اس کا جو volume تھا وہ 68 کروڑ کا تھا اور جب ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب already 15 سے 16 کروڑ کے volume یہاں پر trade ہو چکے ہیں already بڑی quantity میں share آج trade ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آج اگر آپ دیکھو گے تو اتنا بڑا جو momentum بنا ہے چاہے وہ upside کا ہو پہلے بعد میں downside کا ہو volume بہت بڑی quantity میں trade ہو رہے ہیں اب یہاں پر strategy کیا apply کری جا سکتی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ swing trade کر رہے ہو تو ظاہر سے بات ہے آپ کے اگر buyin 30-40 کی ہے تو یہ وہ level ہے جہاں پر آپ partially profit لے سکتے ہو لیکن اگر آپ کا نظریہ long term کا ہے تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ exit کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنے رہو یہاں پر اور اگر یہاں سے correction آتا ہے تو ہر 10% کے گراوٹ پہ میں کہوں گا کہ add کر سکتے ہو آپ اس کو ابھی حال فلحال میں گراوٹ آئی تھی 46 پہ گیا تھا یہ موقع تھے اور تب بھی میں نے ویڈیو بنا کر کہا تھا کہ دیکھو 10% کا correction مطلب add کرنے کے موقع ہے اور یہاں پر یہ long term کا game چاہو تو آپ کھیل سکتے ہو تب تک آپ کو اچھا کاسا dividend ہر سال payout ہوتا نظر آئے گا اور ابھی بھی دیکھو گورنمنٹ جنر وہ railway کو لے کر کاف زیادہ serious ہے گورنمنٹ اور railway کو لے کر گورنمنٹ کئی سارے project بھی لے کر آ رہی ہے چاہے 500 سے بھی زیادہ railway station کو redeveloped کرنا ہو چاہے وندے بھارت train کو لے کر آنا ہو چاہے پورے infrastructure کو اتیادھونک بنانا ہو گورنمنٹ بہت سارا ان میں سے ایک company یہ بھی ہے اور یہاں پر بات کری جائے اس company کا جو market cap ہے وہ 66,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا دیکھنے کو مل رہا ہے چونکہ بڑا market cap ہے یہ اور اس کا جو P ratio ہے وہ ابھی بھی ساڑھے دس کا ہے تو یہ اتنی بڑی تیزے کے بعد ابھی بھی مہنگا تو پہلے چیز یہ نہیں ہوا ہے ہاں لیکن اگر یہاں سے اور بھاگ جائے گا تب جا کے مہنگا ضرور ہو جائے گا یہاں پر آپ ان کے numbers دیکھو گے تو اچھے ہیں خراب نہیں ہے جون quarter میں بھی 6680 کروڑ کے revenue رہے جو اب تک کے سب سے highest revenue ہے profit wise دیکھو تو بھئی اب 1500 کروڑ سے بھی زیادہ کا profit quarter لکھر رہی ہے یہ company اسے پہلے quarter میں 1327 کروڑ کا profit تھا اسے پہلے 1714 کروڑ تھا اسے پہلے 1660 کروڑ تھا اسے پہلے 1490 کروڑ تھا خراب نہیں ہے یہ اور جہاں تک بات کرے جائے company میں share holding اور دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو بڑا event play کر سکتا ہے وہ ہے promoter کی جو holding ہے وہ 86.36 percentage کی ہے ایک بھی share گریوی نہیں ہے promoter کون ہے government ہے یہاں پر سرکاری company ہے یہ اور آنے والے دور میں government اپنی holding کم کرتی نظر آ سکتی ہے اور جب تیزی دکھا دیئے company اچھے خاصی تیزی دکھائی تو government بھی اس تیزی کا فائدہ اٹھائیں گے کیوں نہیں اٹھائیں گے سیم چیز آپ نے railway کا اس نگم میں دیکھے سیم چیز IRCON میں تو حالکہ government کی holding کم ہی ہے پہلے سے لیکن شاید وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت holding نہ بیچی جا سکتی ہے اور یہاں پر گورنمنٹ اس سال اسی financial لیئر میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو holding ہے وہ شاید بیچتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں اور already تھوڑے بہت sources سے خبرے بھی آ رہی ہے لیکن جب government بیچتی ہے تو market اس price پر adjust کرنے کی کوشش کرتا ہے 5-8 percent rate جب وہ بیچنے کے لئے آتے ہے اور 2.17 percent کی mutual fund کی holding 0.77 percent پر آ چکی ہے لیکن میں یہ کہ اس سے اتنی بڑی problem کی بات نہیں کیونکہ already آپ دیکھو گے share تو بھاگ گراور تو نہیں آئی ہے اپنے all time high پر بیٹھا ہوا ہے تو اتنی بڑی problem مجھے نظر نہیں آتی ہے insurance کے پاس 1.25 percent کی holding دیکھ نے کو مل ضرور رہی ہے اور جہاں تک بات کری جائے اس company کی Indian railway finance corporation میں مانتا ہوں کہ railway sector میں potential ہے اور یہ railway کو finance کرنے کا کام کرتی ہے اور آگے بھی کئی سارے project نظر آئیں گو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی announcement کرتی نظر آ جائے گی اور اس announcement کے دم پر بھی شیئر بھاگ تے نظر آ جائیں گے اور اب جہاں تک momentum کی بات پوزیٹیو momentum لگ رہا ہے اس company کا حالانکہ بڑی quantity میں share trade بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں یہ کہوں گا میں باقی railway shares کی تو جیسے ریل ویغاز نگم 124 روپے کا share آج یہاں پر ہلکا سا correction ہے ار con میں بھی ہلکا سا correction آیا ہوا ہے اور اگر 20 کا استعمال کروگے تو 20% discount بھی مل جائے کئی سارے بہترین features ہیں جن میں ایک ہے جو بڑے investors ہیں ان کا portfolio آپ check out کر سکتے وو بھی quarter update کے ساتھ کہ کیا بیچا ہے کئی بار ان کے portfolio میں آپ ایسے shares بھی ملیں جس کا نام تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کئی بار penny stocks بھی ہوتے ہیں تو دیر یہ بات کی ہے link description میں ہے اور coupon code کا فائدہ اٹھانا بھولیے گا مت ویڈیو